اسلام علیکم میں ہوں نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برکس فوڈنڈ فن آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا سے کہ اللہ تعالیٰ فوحلال فراہ اور سپون والا رزق دیا امین ویڈیو بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ آج ہلوے کی سوجی ہلوہ سوجی ورشا بھی اسے کہتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سوجی لیے ہیں میں نے پانچ سو گرام اور اس میں پانی ڈالیں گے دو گلاس دو گلاس سے تھوڑا سا کم ہوگا اور اسے اچھا سا ہمیزہ بنا لیں گے زیادہ نرم نہیں کرنا ویڈیو آپ ڈیٹیل سے دیکھیں سکپ نہ کریں اور انشاءاللہ اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا پانی ڈالنا ہے ہلکا سا گونت کے دیکھ رہا ہوں میں اسے پانی کی ابھی اور بھی ضرورت ہے تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گا درمیانہ نرم آمیزہ جب بن جائے تو اسے ایک سائٹ پل رکھ دیں گے یہ تھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے تقریبا آدھے گلاس سے تھوڑا کم اس سے زیادہ آپ نے نرم نہیں کرنا اور نہ ہی سے زیادہ سخت رکھنا ہے چینی لی ہے میں نے چار سو گرام ویسے چینی برابر لی جاتی ہے لیکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے پانی سو گرام سو جی لیں گے چار سو گرام چینی لیں گے آئل لیا ہے میں نے تین سو گرام دو سو گرام اس کپ میں ہے اور تقریبا سو گرام تھوڑا سا میں اور ڈالوں گا تین انگریڈین سے زبردست اور شاندار حلوہ فلیم آن کرتے ہیں پڑھائی گرم ہو گئی ہے اب ڈالتے ہیں آئل گھی میں بھی آپ بنا سکتے ہیں آپشنل ہے باقی کا کم جو آئل وہ سو گرام میں نے بتایا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے چینی شامل کی ہے درمیانی آنچ رکھی ہے میں نے اب اس چینی کو ملڈ کریں گے سب سے پہلے اس کی گھٹنیاں بنیں گی چھوٹی چھوٹی لیکن اس سے آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا یہ دیکھیں ہل کسی اس کی شکل چینج ہو گئی ہے چمچ مسلسل ہلاتے رہیں چمچ آپ نے نہیں رکنا ادروائز یہ نیچے لگ جائے گا یہ دیکھیں گھٹنیاں بن گئی ہیں اب یہ میلٹ ہونے کی طرف آئے گا چینی ڈالنے کے بعد پہلا سٹائپ اس کا گھٹنیاں ہیں اس کے بعد یہ میلٹنگ کی طرف آئے گا ویڈیو اگر لمبی بھی ہو جائے لیکن میں اس کی کٹنگ نہیں کروں گا یہ دیکھیں گھٹنیاں بلکل بن گئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی اب یہ میلٹنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے کلر بھی چینج ہو رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے نرم ہو رہا ہے آستہ آستہ چھینی ہماری اور مکمل بھولنے تک اسے ہم ہلاتے رہیں گے آنچ ویسے ہی درمیانی ہے آپ نے تیز یا لونی کرنی چمچ میں سلسل ہلاتے رہنا ہے بہت زبردست ہلوہ بنتا ہے آپ فریج میں یا فریج کے بغیر بھی اسے کم از کم دس دن تک رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً چینج میلٹ ہو گئی ہے کلر بھی اس کا لائٹ براؤن ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہمارا جو سوجی کا کلر ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوگا اب چونکہ دور سے تھوڑا سا شوٹ کر رہا ہوں اس لئے اس کا کلر ڈارک لگ رہا ہے جبکہ ڈارک نہیں ہے آپ نے یہاں تک مجھے ایسا ہی کلر چاہیے تھا یہاں تک آپ نے اس کو اس طرح ہلاتے رہنا ہے ہاتھ نہیں روکنا سوجی شامل کریں گی جو ہم نے بگو کے رکھی ہوئی تھی اب پھر سے مسلسل آپ نے چمچ چلانا ہے چمچ اس وقت تک ہم ہلاتے رہیں گے اسے مکس کرتے رہیں گے جب تک سوجی اور چینی ایک نہیں ہو جاتے ساتھ ہی ساتھ آئل بہت سارے کھانوں میں ایسا ہوتا ہے جب آئل نکل آئے تو وہی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب ہمارا کھانا یا ڈش ہے وہ تیار ہو گئی ہے لیکن اس میں جب گھی جذب ہو جائے گا آئل جذب ہو جائے گا یہ اس بات کے نشانی ہے کہ اب یہ تیار ہے یہ دیکھیں سوجی اور چینی تقریباً کافی حد تک مکس ہو گئی ہیں سوجی ساتھ ہاتھ پک رہی ہے اور کلر بھی اس کا اس میں زم ہو رہا ہے چمچ ہلاتے رہیں مکس کرتے رہیں مختلف طریقوں سے مختلف سائلوں سے اور جو چھوٹی سفید کپلیاں ہیں بشک اسے چمچ کے ذریعے آپ اسے توڑ بھی سکتے ہیں یا پریس کر کے اسے آپ بلکل اس میں مکس کر سکتے ہیں بہت تیسٹی بنتا ہے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا لینج انشاءاللہ حلوہ ہمارا تیار ہے اسے آپ ڈشاؤٹ کرتے ہیں ڈرائی فروٹ اس کا اپشنل ہے آپ ڈال بھی سکتے ہیں نہیں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گارنش کے لیے میں تھوڑا سا اس پر گارنش کروں گا یہ اس کی سادھا لک ہے بغیر گارنش کے اور یہ تھوڑا سا کھوپرا کرش کیا ہوا اور بڑے بڑے پیس میں میں کٹا ہوا ساتھ موپلی دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ